بس یہ ہے کہ تانر شاہی سرکار چلے تانر شاہی سرکار جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کسی بھی طرح ہم ستہ کو حاصل کریں ستہ کو کیسے حاصل کریں کیونکہ انہیں پارلوم ہیں نہ ہم نے روزگار کی بات کیتے ہیں نہ ہم نے روزگار دیا مہنگائی کہ ہم نے بات کی مہدگائی ختم کریں گے نہ مہنگائی انہوں نے ختم کی یواؤ کو انہوں نے نوگری کی بات کیتے ہیں نہ یواؤ کو انہوں نے نوگری دی کر کے رکھے اٹیک جو کر رہے ہیں یہ آم آدمی بیٹک کر رہے ہیں ایڈیوکیشن بیٹک کر رہے ہیں یہ لوگ ہیلتھ بیٹک کر رہے ہیں کیونکہ آم آدھی پارٹی نے دلی کے اندر ہر چیز کی سہولیو دیئے چاہے مہیلہ کی سلکسہ کی بات ہو چاہے مہیلہ کو فیجلیٹی کی بات ہو بس ہمیں سفر ویڈیو بجلی پانی کا مددہ ہیلتھ کا مددہ سارے ہر مددہ کام کے تو اس لیے آم آدھی پارٹی کو کسی طرح ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن آم آدھی پارٹی کو کیسے ختم کر رہے ہیں آم آدھی پارٹی کے ساتھ عوام ساتھ کھڑی ہے اور ایک بچے سے لے کے بزرد تک کے خون میں آم آدھی پارٹی بس ہوا ہے لیکن آپ دیکھتا ہو کہ آپ فلم سٹی سے ریلیٹڈ لوگوں کو ٹکٹ دے رو آپ کے پاس ان کے پاس کوئی ایکسپیننس نہیں ہوتے پولیٹیکل کریئر کا لیکن جسٹ کہ ان کی موویز ہٹ کئی ہیں یا پھر ان لوگوں نے انٹرٹینمنٹ فیلڈ میں کام کر آپ ان کو ٹکٹ دے دو فور ایکزامپل یوں کے انڈرسٹینڈ میں کس کی بات کر رہا ہوں ایسے بہت سارے نیتا ہیں جن کو ٹکٹ دے دی جاتی ہے تو ہم ان کو کس بیس پر ڈلی کا اگر مکھے منتر بھی دیکھیں یا پھر ہم کسی بھی اس میں دیکھیں تو کس بیس پر دیکھیں اس بیس پر کہ ان لوگوں نے بہت اچھی موویز کریں ہیں بہت اچھے گانے گائے ہیں تو ایسا تو کہنی سکتے نا وہ دیش چلانے کے لیے کیسے چلیں گے ان کو آپ کو ایک میوزنگ انڈسٹری چلاؤ بہت اچھی چلاؤ گے لیکن جب بات دیش چلانے کے آتے تو آپ کیسے چلاؤ گے تو یہ چیز کہیں بھی میرے کو صحیح نہیں لگتی ہے آپ یہ گھور کرنے والی بات ہے شرط ریڈی کے آٹھ اسٹیٹمنٹ میں عربین کے جریوال گرفتار نہیں ہوتے نوے سٹیٹمنٹ میں عربین کے جریوال گرفتار ہو رہے تھے ساٹھ کروڑ کا چندہ دے کر اور شرط ریڈی کو چھوٹ دی جاتا ہے اس کے بیٹے کو ٹکٹ دے دی جاتا ہے آپ یہ دیکھئے لوگتنٹ کی حدیہ کری جاری ہے بی جے پی نے جو دوہزار چودہ سے جو سرکار چلائی ہے اور اس کے بعد اب تک جو چلائی ہے اس کا مددہ صرف صرف سبیدھان کو نقصان پہچانا لوگتنٹ کو نقصان پہچانا ہماری جو سدبھاؤنا اور جو بھائیچارہ تھا ہندوستان کا اس کو برباد کرنا ہندو مسلمان کی راجنیتی کرنا مندر مججد کی راجنیتی کرنا اور عراج اکتہ پھیلانا صرف یہی کام اس کے رہے ہیں دیکھیں یہ عام آدھی پارٹی کے پردی آکسی ہیں اور گڑ بندن کے پردی آکسی ہیں یہ گڑ بندن کے پردی آکسی ہے کلدیب جو ہے یہ کونڈلی ودایق بھی ہیں اور اس بار یہ نہیں بلکہ دلی کی ساتھ کے ساتھ سیٹے بھی پہلے بی جے بی کے پاس تھی اور آپ کے ساتھ کے ساتھ سیٹے جو آئیں گی وہ گڑ بندن کے پاس آئیں گی اور ساتھوں کے ساتھ سیٹوں میں بی جے بی اس بار رہا دیں گے دوستو نمسکا اور میں ہوں آپ کے ساتھ شاہ نواز عالم لوگ صبح چناؤ دوہر 24 کو لے کر کے ہم جندہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا لگتا ہے آپ کی بار پھر سے موڈی جی ہیٹک ماریں گے یا پھر بدلہ ہوگا کیا لگتا ہے لوگ صبح چناؤ دوہر 24 میں کس موڈے پہ چناؤں گے پہلے چنان کے مدان ہونے کے بعد جو ہے لوگوں سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا لگتا ہے کیسے دیکھتے ہیں پہلے چنان کا مدان ہو چکا ہے کیا لگتا ہے اس بار کس کا پر لباری ہے دیکھیں اس بار جو پہلے چنان جو چناؤں گا اسے کو دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ اس بار موڈی سرکار گئی 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 انڈیا گڑ برنر کی سرکار آ رہی ہے اور کنا میں جو موڈی سرکار ہے جو ان کے وعدتیں اپنے وعدوں پر کریں نہیں اترے عوام انہیں پسند نہیں کر رہی ہے تو اس لیے موڈی سرکار تو اس بار نہیں بچتی ہے دلی کے موقع منترین ایڈنکی جنیوال کی جو گرفتاری ہوتی ہے دلی شراب نیتی معاملے میں لگتار جو ہے آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں پہ جو ہے ایڈی سی بیائی کے شب اماری ہوتی ہے تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں یہ تو صرف ہی جو ہے کہ تانہ شاہ راجہ ہوتا نا ہے یہ بالکل تانہ شاہی کی طرح سے یہ چلا ہے اور جس طرح سے انہوں نے گرفتار کیا گیا ہے جیسے آم آدمی پارٹی کے جتنے ہی بڑے لیڈر سب کو گرفتار کیا ہے تو یہ ان کے خلاف کوئی آم آدمی پارٹی ہے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا ان کے پاس میں بس اگر کسی نے یہ بول دیا کہ میں نے آپ کو دس لاکھ روپے دیئے تو ایسا تھوڑی کہ آپ کو جیل میں ڈال دیں گے اٹھا کر سرد ریڈی ہے سرد ریڈی نے ریٹرن میں کہا ہے بی جے پی کو چندہ دیا ہے وہ ریٹرن میں ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کیونکہ وہ بی جے پی کے ہیں آم آدمی پارٹی کو وربلی بول دیا ہے وہ کب بولا ہے جب ان کی زمانت ہو گئی ہے شرطوں پر زمانت ہوئی زمانت بات اس نے کہا ہے کہ آم آدمی پارٹی کو میں نے انتہا پیسے دیا کچھ ثبوت کچھ بھی نہیں ہے بس یہ ہے کہ تانر شاہی سرکار چلے تانر شاہی سرکار جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کسی بھی طرح ہم ستہ کو حاصل کریں ستہ کو کیسے حاصل کریں کیونکہ انہیں پارلوں میں ہیں نہ ہم نے روزگار کی بات کیتے ہیں نہ ہم نے روزگار دیا نہ مہنگائی کہ ہم نے بات کی مہدگائی ختم کریں گے نہ مہنگائی انہوں نے ختم کی یواؤ کو انہوں نے نوکری کی بات کیتے ہیں نہ یواؤ کو انہوں نے نوکری دی نہ مہیلہ سرکسہ کی انہوں نے بات کیتے ہیں نہ مہیلہ بلکہ کسی بھی وعدے پر یہ لوگ کھڑے نہیں اترے تو انہیں لگنے لگا کہ ہماری سرکار اب جانے والی ہیں تو ویبکس کو بار بار ایک ایک کر کے ہم جیل میں بیجیں تاکہ آنے والی ستہ ہم لوگ لگتار حاصل کر کے رکھے لیکن یہ تانہ شاہی سرکار ہے تانہ شاہی کسی کی چلی نہیں چلے گی آپ نے دیکھئے ڈلی کے اندر ارمین جو جو گرفتار کیا ہے آپ مجھے بتائیے استیاس کے اندر ہندوستان میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک سیٹنگ مکھے مندری کو آپ جیل میں ڈال دیں گے یہ پہلی بار اتیاس موقع ہے سیٹنگ مکھے مندری کو آپ نے جیل میں ڈال دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تانہ شاہی سرکار چلا رہے ہیں اور یہ سرکار اس طرح چلے گی نہیں کب تک جو برشتر شاہر کرے گا وہ تو جیل میں جائے گا یہ کروائی تو ہوگی برشتر شاہر کس نے کیا برشتر شاہر برشتر شاہر برشتر شاہر بات کرتے ہیں ایک بھی ثبوت دیکھئے منیسی ستہ جی ہے ارمین جی ہے سنجے سنگی ہے چاروں لیڈر یہ جیل گئے ایک کے خلاب بھی کوئی ایک ثبوت ابھی تھا کہ یہ لوگ کوئی بھی ایجنسی نہیں دیکھا پائی کہ یہ ثبوت ان کے خلاف ہے مجھے بتائی کون سے لیڈر کے خلاف ہے سرد ریڈی کے بیان پہ ارمین کیجی والوں گرفتار کیا گیا تبکہ سرد ریڈی نے ان کی زمان جو ہی ہے کمر کی پیٹ میں درد ہے کمر میں پیٹ میں درد ہے تیس لیے کہنا میں زمانہ دے دیئے اور اس آدمی سکس نے بیان کیا دیا تھا پہلے جو بیان تھے پہلے جو دس بارہ بیان ہے اس میں ارمین جی کا نام نہیں لیا گیا ارمین کیجی والوں کوئی نام نہیں تھا لیکن بعد میں ارمین جی کا نام لیا گیا ہے اور وہ بھی شرطوں کے ساتھ اس سرد ریڈی وہ بیان ہے اس سرد ریڈی کا جس نے بی جے پی کو ساٹھ کروڑ لبے کا چندہ دیا ہے وہ تا ریڈنٹ میں ہیں اسے خلاف کوئی کارروائی نہیں وربلی کسی نے کسی کو بول دیا وہ مانا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاک کوئی ثبوت نہیں ہے سنجے سنگ جی کی جب لی بی لگیاں آنے والے وقت میں انہیں سب لوگ بھار رہ گئے کیونکہ یہ اٹیک جو کر رہے ہیں یہ عام آدمی پر اٹیک کر رہے ہیں ڈیوکیسن پر اٹیک کر رہے ہیں یہ لوگ ہیلت پر اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ عام آدھی پارٹی نے ڈلی کے اندر ہر چیز کی چاہے مہیلہ کو سنگ سا کی بات ہو چاہے مہیلہ کو فیصیف کی بات تو بسوں میں سفر ویڈیو بجلی پانی کا مددہ اور ہیلتھ کا مددہ سارے ہر مددہ بے کام کے تو اس لیے عام آدمی پارٹی کو کسی طرح ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن عام آدمی پارٹی کو کیسے ختم کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے ساتھ عوام ساتھ کھڑی ہے اور ایک بچے سے لے کے بزرگ تک کے خون میں عام آدمی پارٹی بس ہوا ہے چناؤں سے پہلے اگر آپ چناؤں آرام سے جیت لیں گے تو آپ کسی کو ڈشٹب کریں گے کبھی نہیں کریں گے اگر میں ایک لیڈر اگر میں جیتوں گا تو کسی کو ڈشٹب بھی نہیں کروں گا میں یہ ویپکس کے ایک ایک لیڈر کو بند کر رہے ہیں کیوں بند کر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ ان کی ستانہ سا لڈڑی ہوئی ہے ہائیسی باتیں انہیں لگتا ہے انہیں لگتا کہ انہیں کنفرم ہے کہ اس بار ان کی سرکار جا رہی ہیں اور ایسے میں ویپکس ہے کہ یہ لوگ بند کرنا چاہ رہے ہیں جھاڑ کر میں لے گئے ورنوڈ بھیہاریں پہنچا دیا جہاں جہاں پر یہ لوگ کہنا ہے کہ موڈی سرکار ڈڑی ہوئے لیکن وہ کہا جا رہے ہیں کہ کلیشیر سب میں بھاری وہ ڈڑی کیوں نہیں نہیں جب ڈڑی نہیں تو ویپکسو جیل میں کیوں بینہ پروف کے جیل میں ہے فارسہ پال میں جین تشکل میں ڈڑی چاہی خاص داد phosphine mud maybe کنکی کو مکہ منتری کو جیل میں ڈالا ہے كبھی آپ نے سنا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی آپ نے پڑھا ہے ایک second sitting مکے منتری کو کوئی بھی کسی تلہ کا کسی نے بیان دی توک کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگی ہم پیسے دی دی ہیں اس جیل میں ڈال دیا کبھی آپ نے سنا ہے آپ پترکار ہے آپ نے کبھی پڑھا ہے اس طرح کہا کبھی آپ نے پڑھا نہیں ہوگا کبھی آپ نے سنانی ہوگا کہ ایک سیٹنگ مکھے منتری کو آپ یہ لوگ جیل میں ڈال دیں گے کہ تانہ شاہی کی سرکاہ چلی ہو اور تانہ شاہی ہمیشہ چلی اور نا کبھی چلی گی لیکن تڑیون کے جنرے وال کی بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی تانہ شاہ چلی تھے نو مرتبہ سمن بھیجا گیا پھر بھی حاضر نہیں ہو رہے تھے نہیں 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 کس بات کا سمن بھائی کس بات کا سمن آپ کہہ رہے ہمنی مکھے منتری کو سب آپ کا سرب ہو رہا ہے آپ مروف تو دکھاییے سمن آپ کی اسی کے سمن بھیج رہے آپ پروف تو دکھاییے پروف دکھاہ آپ کے ہمارے لیکن دکھا کہ آپ کے اوپر لیا ہے اس آدھار پہ لیکن سے لگایا ہے لیکن کو ادھار نہیں تو اسے سمن پہ نہیں کوئنے کہا فوراں حاضر ہو گے کوٹ نے کہا تھا کوٹ نے کہا تھا حاضر ہو ہادی رہے تھے لیکن اس کے بعد کو عرصے ہے ٹھیک ہے جی اب ایڈی سے کہا تو آپ اپنے کام کریں یہ جو ایجنسیا ہے یہ ایجنسیا جو فری اگر کام کرے فریو کر یہ دباو میں کام کرے تو فریو کام کرے تو سارے کے ساتھ سب باہر ہوں گا موڈی کارمنٹ میں ایک دیش کافی وکاس ہوا ہے دیش کافی وکاس ہوا ہے مجھے بتائیے یو آگو دو دو کروڑ لوگیں دی گئی ہیں کیا مہنگائی مہنگائی کم ہوئی ہیں کیا ایجوکیشن ہے آپ مجھے بتائیے پورے ہندوستان کے اندر پورے ہندوستان کے اندر بارہ لاکھ اسکولوں میں بلکہ ایک لاکھ اسکول اور کم کر دی گئے آپ مجھے بتائیے سے پہلے بھی سرکار ہوا کرتے تھے دلی کے اندر سرکار ہوا کر دی جو ایجوکیشن پہ کام آمادی پارٹی نہیں کیا جو ہیل پہ کام آمادی پارٹی نہیں کیا کسی نے کیا اس تک تو ایسا نہیں ہے یہ لوگ تانر شاہی کی سرکار چلے اور انت کا ٹائم ہے اور یہ جو کہتے ہیں چار سو پر کوئی چار سو بار نہیں ہے آپ کے سرکار یہ ختم ہونے جا رہے ہیں اور گڑ بندہ کی سرکار بننے جا رہے ہیں خوشنا پتر جو ہے کانگریس کی طرف سے بھی یعنی انڈیا گڑ بندن کا بھی جو خوشنا پتر ہے وہی جو بھاچپا نے بھی خوشنا پتر جاری کر دیا ہے پھر سے جو ہے پانچ کی راشن جو ہے موف دیا جائے گا جنتہ ان کے ساتھ ایک آ جارہا ہے دیش کی ایک سو چالیس کروڑ جنتہ موڈی کا پریوار ہے دیکھیں پہلی چیز تو اگر پریوار پریوارواد کی بات کری جائے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بجے پی گورنمنٹ کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ جو کی پریوارواد سے جڑے ہوئے ہیں یہ چیز ہم نے پہلے بھی دیکھئے آج بھی دیکھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ سیدھے ٹارگیٹ کر دے تو ان کی پارٹی میں پریوارواد ہے اور ہماری پارٹی میں کوئی بھی پریوارواد نہیں ہے بہت سارے ایسے نیتہ ہیں جن کے بچوں کو ٹکٹس ملی ہیں اور تو چلو ٹکٹس ہٹا ہوں نیتہوں کو ملی ملی لیکن آپ دیکھتے ہو کہ آپ فلم سٹی سے ریلیٹڈ لوگوں کو ٹکٹس دے رو آپ کے پاس ان کے پاس کوئی ایکسپیننس نہیں ہوتے پولٹیکل کریئر کا لیکن جس کہ ان کی موویز ہٹ کئی ہیں یا پھر ان لوگوں نے انٹرٹینمنٹ فیلڈ میں کام کر آپ ان کو ٹکٹ دے دو فور ایکزامپل یوں انڈرسٹین میں کس کی بات کر رہا ہوں ایسے بہت سارے نیتہ ہیں جن کو ٹکٹ دے دی جاتی ہے تو ہم ان کو کس بیس پر ڈلی کا مکھے منتر بھی دیکھیں یا پھر ہم کسی بھی اس میں دیکھیں تو کس بیس پر دیکھیں اس بیس پر کہ ان لوگوں نے بہت اچھی موویز کری ہیں بہت اچھے گانے گائے ہیں تو ایسا تو کہیں نہیں سکتے ہیں وہ دیش چلانے کے لیے کیسے چلیں گے ان کو آپ کو کہ ایک میوزنگ انڈسٹری چلاؤ بہت اچھی چلاؤ گے بہت اچھی چلاؤ گے لیکن جب بات دیش چلانے کے آتے تو آپ کیسے چلاؤ گے تو یہ چیز کہیں بھی میرے کو صحیح نہیں لگتی ہے دوسری چیز آپ نے کہا وکاس کی بات تو وکاس کی بات مجھے سب سے بڑی چیز جو نظر آتے ہیں تو مجھے ایک چیز میں وکاس نظر آتا ہے دھرم کی راجیتی میں وکاس ہو ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ جو ہم سب دیکھتے ہیں پہلے کا ایک دور تھا جہاں پر لوگ دھرم کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے تھے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی پاور تھی کہ آپ پروٹیس کھل کے کر سکتے تھے لیکن آپ پروٹیس تو چھوڑو آپ کیبینیٹ میں بیٹھ ہوئے مکھے منتری ہو ان کو بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہو سڑک پہ اگر کوئی بھی چل رہا ہے ڈائیک لیے اپنے انظام لگایا ان کو بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہو آپ کے پاس آزادی ہے ہی نہیں لوگ سے بات کرتے ہیں کیا لگتا آپ کے اچھی مارا فیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن کے فیس ون ہے اور بی جی پی کی باکھلاٹ جیسے کہ اروین کیجریوال جی کو فرضی مقدمیں بند کر دیا ہے آپ ہی گھر کرنے والی بات ہے شرط ریڈی کے آٹھ سٹیٹمنٹ میں اروین کیجریوال گرفتار نہیں ہوتے نوے سٹیٹمنٹ میں اروین کیجریوال گرفتار ہو رہی تھے ساٹھ کروڑ کا چندہ دے کر اور شرط ریڈی کو چھوٹ دی جاتا ہے اس کے بیٹے کو ٹکٹ دے دی جاتا ہے آپ یہ دیکھئے لوگ تند کی حدیہ کری جا رہی ہے سمیدھان کو بدلنے کی کوشش کری جا رہی ہے تو کیا لگتا ہے جس طرح سے کہا جارہا آپ کے بار چار سو کے پار تو ابھی جو پہلے چرن کا جو مددان ہوا ہے ایک سو دو سیٹ کے لیے تو کیا لگتا ہے انڈیا گرفتن کو کتنا آئے گا اور انڈیا کو کتنا آئے گا دیکھیں گا ایک سو دو سیٹوں کا جو یہ چلا ہوا ہے پہلے چرن کا اس میں رجحان بھی آ چکے ہیں اور اس میں بیجے پی پچھڑ رہی ہے یہ بات دیکھیں گئی ہے رجحانوں کے دوارا اور بیجے پی کو یہاں پہ جیسے فرس ٹرم میں یہ پچھڑی ہے تو آنے والے ٹائم میں یہ اور زیادہ پچھڑے گی کیونکہ یہ چناؤں اس کا نتیجہ دیں گے آنے والے ٹائم میں ایک سو دو سیٹ پر چناؤں ہوا ہے جو پولنگ پرسنٹیج پہلے ہوتی تھی وہ پولنگ پرسنٹیج بھی کم ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو رجحان دیئے ہیں وہ بیجے پی کے خلاف ہی رجحان ہیں سارے کیونکہ بیجے پی نے جو دو ہزار چودہ سے جو سرکار چلائی ہے اور اس کے بعد اب تک جو چلائی ہے اس کا مددہ صرف وہ صرف سبیدھان کو نقصان پہچانا لوگتنٹر کو نقصان پہچانا ہماری جو سدبھاؤنا اور جو بھائیچارہ تھا ہندوستان کا اس کو برباد کرنا ہندو مسلمان کی راجنیتی کرنا مندر مجد کی راجنیتی کرنا اور راجکتہ پھیلانا صرف یہی کام اس کے رہے ہیں لگتا جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رجان آنے لگے ہیں ایک سو دوست پہلے چینل کے مددان کے بعد جو ہے انڈیا گردمند کی سرکار بنتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن اپنے پانچ راجک چناؤں میں بھی اپنے دیکھا ہوگا کہ کہا جا رہا تھا کہ کہیں دور دور تک بھاچپا نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کیا ان کے پکش میں ڈیزلٹ آیا تھا دیکھیں آپ جانتا پکشی بات جی ویدان صحبہ کی چناؤ کی آپ بات کریں آپ ووٹنگ پرسنٹ دے دیکھئے ووٹ کس کا زیادہ تھا ووٹ جو زیادہ تھا وہ انڈیا گردمندن کو زیادہ تھا اب ووٹ کا اگر آکڑا اٹھا کے اٹھن دیکھیں گے تو انہی خلاف کتنے پرسنٹ ووٹ ملتا ہے ان لوگوں ملوم ہے کیا ہے یہ لوگ شرف گھمرا کر رہے لوگ لوگ سمجھ چکے ہیں ویدان صحبہ چناؤ سے کمپیر مت کریں اب لوگ صحبہ چناؤ کریں کیونکہ ملوم ہے لوگ صحبہ چناؤ میں انہوں نے دس سال کی گارنٹی میں کوئی بھی کام نہیں کیا یہ کہتے ہیں موڈی کی گارنٹی کہتے ہیں موڈی سرکار کی گارنٹی مجھ آپ گارنٹی کے بتائیے تو صحیح کون سا کام ایسا ہے جنہوں انہوں نے کر کے دیا ہے عوام کے لیے کر کے دیا ہے یہ لوگ صحبہ شیط پڑتی مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ سانسات ہے گوتم گمبیر جی آپ کیمرہ گھوما یہ کسی سے آپ پتہ کر لیجیے گا اگر ایک بار بھی گوتم گمبیر جی کو کسی نے دیکھا ہو آستہ اس سے پہلے جو سانسات ہے وہ محض گریتے ہیں اگر محض گریتے ہیں کسی نے دیکھا ہو تو آستہ محض گریتے ہیں جو آدمی جو جیتنے کے بعد سانسات دکھائی نہیں دے گا آئے گا نہیں عوام کے بیٹھ میں نہیں آئے گا وہ تو کام کیسے کرلے گا کونگریس چیز پرتیاش تھی ہیں قلیب کمار مسان وہ کیا لگتا جیتنے کے یہ عام آدھی بٹی کے پرتیاشی ہے اور گٹ بندر کے پرتیاشیert ہے ک Eduardo یہ کونری popularity بھی ہے اور اس بار یہ نہیں بلکہ دلی کی ساتھ کے ساتھ سیٹے بھی پہلے بی جن پر واچھ پتی اور آپ کے ساتھ کے ساتھ سیٹے جو آئیں گی وہ گٹ بندن کے پاس آئیں گی اور ساتھوں کے ساتھ سیٹوں پر بی جن پرڑھیں گا کیا لگتا دیش ساری چیزیں ہیں ابھی سرکار بننے جالی ہے اور تانہ شاہ کی سرکار ختم ہونے آپ نے دیکھا کہ جنتا کیا رہا ہے ان سبھی مددوں پر آپ کی کیا رہا ہے جو پہلے چنن کے جو مددان کے بات جو ہے جو چناوی رجان آ رہے ہیں کہ کیا لگتا ہے دیش میں بدلہ ہوگا یا پھر انڈیا قدر کی سرکار بنے گی ان سبھی مددوں پر آپ کے ساتھ سوستے کرپی اپنے کرکے میں ضرور بتائیں پھر ملے گئے ایک نہیں آپ کے ساتھ تب تکرمشکار جہین جائے بھارت